ینگ سٹنرز کے نام سے مشہور پاکستانی گلوکار تلہا انجم اور تلہا یونس کے بھارت میں کنسرٹ سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں تلہا انجم اور تلہا یونس اب تک دنیا کے کئی ممالک میں کنسرٹ کر چکے ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ روان برس دسمبر میں بھارت جائیں گے ان کے کنسرٹ بھارت کے شہر بنگلورو دہلی اور ممبئی میں شیڈول ہیں بھارت میں ینگ سٹنرز کے اس دورے کے انتظامات سکل باکس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ان کے کنسرٹ کا انعقاد 13 دسمبر سے 25 دسمبر تک متوقع ہے ینگ سٹنرز بھارت میں اپنے پہلے ٹور کا آغاز 13 دسمبر کو ممبئی سے کریں گے جس کے بعد 21 دسمبر کو بنگلورو جبکہ 25 دسمبر کو دہلی میں پرفارم کریں گے سکل باکس نے کنسرٹ کے لیے پری ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے جس میں پہلے آنے والوں کی ترجیحی بنیادوں پر ٹکٹ پروک کیے جا رہے ہیں تاہم ینگ سٹنرز نے خود ابھی تک اپنے دورہ بھارت کی تصدیق نہیں کی ہے ینگ سٹنرز کے دورہ بھارت سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر کچھ بھارتی سارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے بھارتی سوشل میڈیا سارفین نے تلہانجم کی پرہانی سوشل میڈیا پوز شیئر کرنا شروع کر دی ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابنندن کا مزاک اڑایا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی پر تنقید کی اور مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کی حمایت بھی کی تھی اس حوالے سے دہلی میں بی جی بی کے سوشل میڈیا کے شریک سربراہ انکت جین نے بھی ینگ سٹنرز کے دورہ بھارت کی مخالفت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ینگ سٹنرز کو بھارت میں پرفارم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی